السلام علیکم ایوان ایوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے اس جو آج کی ویڈیو ہے اس پر میں آپ لوگ کے ساتھ ایک آئل کے بارے میں بات کرنے والی ہوں اس آئل کے بارے میں آج کل بہت زیادہ بات ہو رہی ہے نوازکار شاکت کہ لوگوں کو اس آئل کے بارے میں جو ہے وہ آئیڈیا ہی نہیں ہے ان کے لئے نیو ہے اس آئل کے بارے میں سننا دیکھنا سو آج جو ہمیں روزمیری آئل کے بارے میں بات کروں گی اور روزمری آئل جو ہے ہم لوگ جو بات ہو رہی ہے بہت زیادہ وہ ہیر آئل کے مطلق ہو رہی ہے کے مطلب ایس ہیر آئل آپ لوگ اسے یوز کر سکتے ہو مردہ تینک ہے کہ یہ والا جو آئل ہے یہ آپ لوگ کی سکن کے لیے بھی ہے آپ لوگ کے لیے آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی ہے مطلب جنرلی آپ لوگ فکر ساری چیزوں میں اس کو یوز کر سکتے ہو تو یہاں پہ وہ ساری چیزیں مطلب سکن, ہیر اور آپ کی ہیلتھ کس طرح سے اس کے لئے آپ کس طرح سے گوز کر سکتے ہیں وہ ساری چیزیں میں شیئر کروں گی so this is the oil روزمیری oil اب سب سے پہلے ہم لوگ ہیر کی بات کر لیتے ہیں کیونکہ ہیر کی وجہ سے ہی لوگوں کو اس oil کے بارے میں پتہ چل رہا ہے روزمیری oil ہے جو oil اگر ہم لوگ سنے تو ہمیں بال ہی یاد آتے ہیں so oil آپ کے بالوں کے لئے کس طرح سے کام کرتا ہے so benefits آپ کے بالوں کے لئے کس طرح سے ہیں کیسے ہیں سب سے پہلی چیز so جو ہیر فال کے لئے ہیر فال کو یہ کم کرتا ہے اگر آپ کے بال بہت ساتھ گر رہے ہیں اب جیسے soil کو use کرنا شروع کرو گے تو آپ کے بال جو ہیں وہ گرنا بند ہو جائیں گے آپ کی جو ہیر ہے ہیر گروتھ ہے وہ انکریز ہوگی اب ہیر گروتھ انکریز ہونا اور ہیر ری گروتھ ہونا دو ڈفرنٹ جیزیں ہیں اگر آپ کو جیسے بتاتے ہیں کہ بال بال جو ہیں آپ کے وہ گرنا شروع ہو گئے اور آپ کے بال جو ہیں وہ آتے نہیں ہیں مطلب ہیر لس ہو گیا ہے لیکن اب وہ جو خیر ہے وہ دوبارہ آ ہی نہیں رہے so اگر ہم اس پیک کے اوپر دیکھیں انہوں نے جو انسٹرکشنز وغیرہ دی ہوئی ہیں اس پیس پیپر پہ تو وہ ساری جو ہیں یہ ہیں کہ آپ کے بال آپ لگاؤ گئے تو آپ کے بال شائن ہی ہو جائیں گے اور آپ کے بال گرو ہو گئے اور ڈینڈرف ختم ہو جائے گی اور ہیر فال کم ہو جائے گا یہ والی ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے بالوں کے لئے جو بات ہے so yes it is true آپ کے بال جو ہیر فال ہے وہ آپ کا کم ہو جائے گا آپ کا ہیر لس کم ہو جائے گا آپ کی ڈینڈرف جو ہے وہ ختم ہو جائے گی جو کہ ابھی آنے والی سیزن میں جو ہے بہت زیادہ ایشو رہنے والا ہے so آپ لوگ اس چیز کے لئے سوائل کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہو اس کے بعد ہے ری گروتھ سے ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہ چار پانچ چیزیں جو ہے وہ ہوتی ہیں کہ ہمارا میں انکنسن ہوتا ہے اب ہمارا آ جاتا ہے اس ریپ سکن کا تو سکن کے لئے یہ جس کی اس طرح سے کام کرتا ہے سکن کے دھیر بالوں سے بھی زیادہ اس کے فائدے ہیں سب سے پہلے تو ہے اس میں انٹی سیپٹک پروپرٹیز ہوتی ہیں انٹی بیکٹیریل پروپرٹیز ہوتی ہیں تو اگر یہ دونوں چیزیں آپ سنو تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ آپ کی اکنی کے لئے فائٹ کرے گا اکنی جو ہے آپ کی ختم ہو جائے گی اور جہاں پہ اکنی ختم ہو رہی ہے وہاں پہ اکنی مارکس بھی ختم ہوں گے اس کے بعد ایجنگ کے سائنس کے لئے بہت اچھا ہے فائن لینس آپ کو تو فائن لینس کو بھی یہ ٹریٹ کرتا ہے اور آپ وہ جو ہے آپ کی آئیس جو ہیں لائنس جو ہیں وہ ساری چلی جاتی ہیں آپ کی آئیس جو ہیں ان میں جو پفی نیس ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے آپ کی آئیس بہت زیادہ جو ہیں وہ صحیح ہو جاتی ہیں سپورٹس وغیرہ جو بن جاتے ہیں اکنی کے بعد ان کے لئے وہ خود اچھا لگتا ہے رہتا ہے یہ آپ کی سکن کو جو ہے وہ کلیئر کر دیتا ہے گلو دیتا ہے آپ کی سکن کو اس کے بعد ہی کیا کرتا ہے کہ جو بھی آپ کے ڈاک سپورٹس ہوتے ہیں انہیں لائٹ کرتا ہے آپ ڈاک سپورٹس چلے کے سکن آپ کی اکنی چلے گئے یا آپ کی سکن سے آپ کی سکن پر جو ایجنگ کے سائنس ہے وہ سب چلے گئے تو بات میں ہمارے پاس کیا چیز رہ جاتی ہے کہ ہمارے سکن کا جو ہے وہ کمپیکشن ایمپروپ ہونا چاہیے تو یہ آئل جو ہے وہ بھی کرتا ہے آل ان ون ہو گیا سارے سکن کلیئر ہوگی ہرچز کلیئر ہوگی ٹھیک ہے اب آپ کی سکن کے لئے آپ یہ والے آئل کے کتنے سارے بینیفیٹس ہیں یہ آپ لوگوں کو میں نے جو ہے بتا دیا ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں اپنے تھرڈ جیز کی طرف بیسک جو ہماری ہیلتھ کے بینیفیٹس ہوتے ہیں وہ اس سے کیا کیا ہمیں ملتے ہیں اچھ اگر آپ اسے ہیئر کے لئے یوز کرو سکن کے لئے یوز کرو وہ تو سمجھ آ جاتا کہ اس طرح سے یوز کرنا اس طرح سے یوز کرنا ابھی میں آپ لوگ صرف اس کے یوزز بتا رہی ہوں نحاس میں آپ کو یہ بھی بتا دوں گی یوز کرنا کس طرح سے لیکن اس کے لئے ایک سپریڈ ویڈیو بناوں گی جس میں ہم لوگ ہیئر کے لئے بھی یوز کریں گے اور سکن کے لئے بھی یوز کریں گے ابھی چلتے ہیں ہمارے ہیلتھ بینیفیٹس اس آئلس ہمیں کیا کیا ملتے ہیں سو فور ہیلتھ بینیفیٹس اس طرح سے کام کرتا ہے یہاں پہ بہت سارے بینیفیٹس ہمیں یہ آئل دیتا ہے لیکن سب سے پہلے میں وہ ہوئی اب بتاؤں گے آپ لوگوں کو جو بہت زیادہ کومن ہے وہ ہے انگزائیٹی بہت لوگوں کو ہوتی ہے ایج کا اس میں کوئی فیکٹر نہیں ہے سب کو ہوتی ہے چاہے وہ پڑھائی کی وجہ سے پڑھائی کا سٹریس ہو یا پھر آپ کی جو آپ کا سٹریس ہو ویٹ ایور تو اس پہ جو ہے پراپر سٹیڈی کی گئی ہے کہ جو روس میری آئل ہے وہ انگزائیٹی کو بھی ٹھیک کرتا ہے مطلب آپ کی انگزائیٹی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے کس طرح سے ہوتی ہے کہ ہمارے سٹریس ہارمون جو ہمارے بلڈ میں ہوتا ہے کورٹیسل تو اس کو یہ جو ہے اس کا جو لیول ہے وہ یہ لوگ کرتا ہے مطلب you just have to smell it آپ اسے صرف اسے اوپن کرو آئل کو اور اس کی جو ہے جو سمیل ہے جس کی خوشبوخ ہے وہ آپ نے لینی ہے اور اس کے ساتھ آپ کی جو ہے وہ موڈ بھی بہتر ہو آپ کی انگزائیٹی کم ہونا شروع ہو جائے گی اگر آپ کو فوکس نہیں ہو رہے مطلب جیسے پڑھائی میں جب ہم اگزائیمز کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر ہمیں جو ہے وہ ادھر ادھر دھیان بھی جا رہا ہوتا ہے فوکس نہیں کر پا رہے ہوتے ہیں for that آپ لوگ اسے یوز کر سکتے ہو اب چلتے ہیں اپنے نیکسٹ بینیفیٹ کے طرف سو وہ ہے آپ کی میموری کو انہینس کرنے میں یہ ہیلپ کرتا ہے آپ کو ایمیون سسٹم بہتر ہوتا ہے اگر آپ کو گلے کا کوئی ایشو رہتا ہے تو اس کو یہ ٹریٹ کرتا ہے کسی قسم کی ایلرژی رہتی ہے that I personally tried it اور بہت اچھے اس کے لئے بھی کام کرتا ہے اس پر ریلٹری پرابلمز ہیں اس کے لئے بہت اچھے سے کام کرتا ہے سو یہ اس کے بہت سارے بینیفیٹ سمجھتے سیون جو ہے وہ نے آپ لوگوں کو بتا دی ہیں اور سیون کے سیون کر سکتے ہیں اس کے بعد اگر آپ لوگ جو ہو وہ ڈینٹل پرابلمز ہیں جیسے آپ لوگ اگر کوئی موت فاش وغیرہ یوز کرتے ہیں تو اس کے لئے سے یوز کر سکتے ہیں ایلرژیز جو ہمیں نورمل چھوٹی چیزوں سے ہو جاتی ہیں اس کے لئے کافی زیادہ اچھا ہے اچھا میں آپ لوگ کو یہ بتا دوں کہ جس طرح سے نورمل ہم لوگ جو انہیلر یوز کر رہے ہوتے ہیں جو ہم لوگ یوز کر رہے ہوتے ہیں نورمل یوز کر رہے ہوتے ہیں فلو وغیرہ میں جب آپ اسے سمیل کرتے ہو تو اس کی فیلنگ بھی سیم ہوتی ہے جو آپ کو انہیلر لینے کے بعد آتا ہے اس کو بھی یوز کرنے کے بعد ویسا ہی رہتا ہے ٹھیک ہے تو آپ کو تھوڑا سا ایڈیا ہو جائے کہ یہ کس طرح کا آئل ہے یہ سارے بینیفیٹس تھے آپ کی ہیلتھ کے لیے آپ کی سکن کے لیے آپ کی ہیئر کے لیے ہیلتھ آپ کی سکن اور ہیئر ہے وہ بھی آپ کی ہیلتھ ہی ہوتی ہے کہ آپ کی سکن اچھی ہو آپ کی ہیئر اچھے ہو تو دونوں چیزیں ہودی اچھی ہونے شروعو ہوجاتے ہیں صرف ہماری مین ایڈ ایڈی آئیل میں میکس کر کر ہم خود روز مری آئی بنا لیں یا خود ہی ساری چیزیں یوز کر لیں اور سکین کے لئے کس طرح سے یوز کریں کوئی کیم کوئی ٹونر وہ ساری چیزیں میں ڈیفنیٹلی آپ لوگ سے شیئر کرنے والی اس لئے خوبی والی ویڈیو آپ لوگ سے یہ جو ہے وہ انفرمیٹیو رہی ہوگی اور آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی so if you like this ویڈیو hit like and subscribe button see you in the next video till then اللہ حافظ